آمیر جمیل نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے انہیں بھی شاملے گفتگو کر لیتے ہیں آمیر آپ بتائیے کہ آپ نے یہ ہیرنگ سنین کیا اوورال جو تھا وہ ماحول تھا کیا دلائل دیئے گئے کیا ریمانکس آئے جو سمات کی صورتحال ذرا ہم سے شیئر کیجئے 26 دسمبر کو ہی پاکستان تحریک انساز کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں انہوں نے یہ درخواست کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس کیسے ہم دہی ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا نشان جو ہے وہ رب کر سکے یا ان سے چین سکے یہ اس کا بنیادی حق ہوتا ہے اور اس حوالے سے بیرسٹر جو ہیں زفر علی سفر جو ہیں انہوں نے دلائل بھی پیش کیا تھے جس پر 26 دسمبر کو ہی فیصلہ جو ہے وہ دے دیا گیا تھا جسٹس کامران حیات سکل بینچ نے یہ کیس سنا تھا اور انہوں نے اسی عددے نہیں فیصلہ دے دیا تھا تاہم اس کے تھوڑی دو تین دن بعد ہی الیکشن کمیشن کے جانت سے ایک درخواست جو ہے وہ عدالت نے جمع کر آئی گئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں سنا ہی نہیں گیا اور یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے عدالت کو چاہیے کہ وہ انہیں بھی سنیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ دیا جائے اس درخواست پر جو ہے وہ کل بھی سمات ہوئی ہے اور آج بھی سمات ہوئی ہے گزشتہ روز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وقالہ جاتے وہ بھی پیش ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی وقالہ پیش ہوئے تھے تاہم الیکشن کمیشن کو دلائے دینے کا موقع دیا گیا تھا جس میں اور الیکشن کمیشن نے عدالت کو یہ بتایا کہ یہ یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے جس میں انہیں سنا ہی نہیں گیا عدالت کسی بھی فیصلے کو کرنے سے پہلے انہیں تفصیلی طور پر سنا جائے جس پر عدالت نے گزشتہ قریباً تین سے چار گھنٹے کی سما کی اور تمام دلائل جو الیکشن کمیشن کی جانب سے دیئے گئے وہ انہیں تفصیل سے سنا اور آج بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی وقالہ جو ہیں وہ پیش ہوئے جبکہ گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جو وقالہ سے وہ پیش نہیں ہوئے تھے انہیں نوٹس نہیں ہوتا تاہم ایک وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وقالہ جو ہیں وہ پیش نہیں ہو پائے تو انہیں بھی موقع دیا جائے اس درخواست پر کہ وہ بھی اپنے دلائل پیش کر سکے جو عدالت نے ایک دن کا ٹائم جو اور پاکستان تحریک انصاف کے وقالہ کو نوٹس بھی جاری کر دیئے کہ وہ آج کے دن عدالت میں پیش ہو کر دلائل دے اور اسی سلسلے میں آج جو ہے درخواست اسی درخواست پر دوبارہ سمات ہوئی ہے جسٹس ایجاز خان تھے سنگل بینچ اس نے آج سمات کی ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے قاضی انور صاحب پیش ہوئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ آج موسم بہت خراب ہے اس وجہ سے بیرسر گوھر اور بیرسر علی زفر جو ہیں وہ پیش نہیں ہو رہے اور وہ ہی دلائل دیں گے جس پر عدالت میں انہیں آج تفتیل کے ساتھ سنا اور انہوں نے اپنے دلائل میں یہ بتایا کہ سب سے پہلے فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ چھپیس دسمبر کے فیصلے کو خلاف الیکشن کمیشن کیا پشاور ہائی کورٹ آ سکتا ہے یا نہیں جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈبل بینچ اس کا فیصلہ سنے تو نو جنوری کو آر لیڈی یہ کیس جو ہے وہ ڈبل بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے تو ان کی درخواست یہاں ہی پوری ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے اس کا نشان لے سکیے تاہم چونکہ آج عدالت میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی وقالہ موجود تھے اور سکندر مومن جو تھے وہ الیکشن کمیشن کو رپریزنٹ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے دلائل میں بتایا عدالت کو کہ سیاسی جماعت کو ڈی لسٹ کرنا اور کسی سیاسی جماعت سے نشان لینا یہ دو الگ باتیں ہیں یہ پروپاگنڈا پاکستان تحریک انصاف یہ پروپاگنڈا کر رہی ہے کہ انہیں ڈی لسٹ کیا جا رہا ہے اور ان سے سیاسی جو نشان ہے ان کا بلے کا وہ بھی لیا جا رہا ہے جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈی لسٹ نہیں کیا جا رہا صرف ان سے جو سیاسی بلے کا نشان ہے وہ معاملہ ہے اور یہ اسی معاملے کو عدالت میں لے کے انہیں آنا چاہیے تھا اس کے ساتھ انہوں نے اپنے دلائل میں یہ بھی بتایا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف انہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انیس مزید پارٹیاں بھی ہیں جنہیں الیکشن کمیشن میں نوٹسز یہی تقریباً اسی طرح کے نوٹسز جاری کیے اور ان کے نشانات ابھی تک الارٹ نہیں کیے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ کل بیس جماعتیں بنتی ہیں جبکہ ان پر یہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کسی مقطوس پارٹی کو نہ صرف ریائیت دی جاری ہے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انتیازی سلوک کیا جا رہا ہے تو اس پر عدالت کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے اہم پوائنٹ میں یہ بھی بات بتائی کہ اس قسم کی جو باتیں کی جاری ہیں اس سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پاس ہے جبکہ عدالت کی جانب سے یک طرفہ کاروائی کی گئی تھی 26 دسمبر کو انہیں سنا ہی نہیں گیا تھا حالانکہ ان کے پاس ریلٹ پوائنٹ سے جو کہ عدالت کو سننے چاہیے تھے اور اسی پر عدالت کی جانب سے آج دونوں وکلا کی جانب سے یعنی کہ سکندر مومن اور قاضی انور صاحب ان دونوں کی جانب سے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا اور اس فیصلے میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نہیں سنا تھا اور یک طرفہ کاروائی کی گئی تھی اس وجہ سے جو 26 دسمبر کا فیصلہ ہے اسے محطل کیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کا جو 22 دسمبر کا فیصلہ ہے اسے برقرار رکھا جاتا ہے